کرپشن کی عالمی انڈیکس میں پاکستان کا سولوے درجہ نیچے جانا افسوسناک ہے آپوزیشن لیڈر نے کہا کہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے حکومت کی کرپٹ ہونے کی گواہی دے دی عالمی ادارے کی ریپورٹ فردہ جن کرپٹ حکمران استیفہ دے دیں آپوزیشن لیڈر نے کہا کہ ملک ان کی لوٹ مار کا متحمل نہیں ہو سکتا مسلم نقنون کے صدر اور قائدہ حضب اقتراف شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ عمران خان کی وزارت عظمہ میں پاکستان کرپشن میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کے کرپشن کے عالمی انڈیکس میں پاکستان کا سولوے درجہ مزید نیچے جانا افسوسناک ہے دکھ ہے کہ عالمی سطح پر ملک کی بدنامی ہوئی نون لیگ کے دور میں کرپشن میں کم ہی آئی تھی افسوس موجودہ کرپٹولے نے ساری محنت ضائع کر دی شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آٹا چینی بجلی گیس زوائی یوریا الپجی اور کرونا سمیت ہر شعبے میں کرپشن ہوئی ہے پاکستان کرپشن انڈیکس میں 124 سے 140 پر کیوں نہیں جائے گا کرپشن کا شور مچانے والوں کو ہر روز چوریاں پکڑی جاری ہیں آئی آئی یو کا 40 فیصد اور ورلڈ اکنومک فون کا 5 فیصد پاکستان کے سکور کو کم کرنا ویٹی آئی کی کرپشن کو ظاہر کرتا ہے چیزوں کا بہتری کی جانب نہ جانے پر حکومت کو جواب دینا پڑے گا کرپشن کے خلاف بیانیاں لے کر پی ٹی آئی حکومت میں آئی ہے رینکنگ میں سکور اوپر جانے کا مقصد کرپشن میں کمی ہے پل ڈائٹ سربرا نے کہا کہ 2010 سے 2017 تک رینکنگ میں اضافہ ہوا چیزوں کو بہتری کی جانب نہ جانے کی حکومت کا جواب دینا ہوگا کرپشن کے خلاف بیانیاں لے کر پی ٹی آئی حکومت میں آئی رینکنگ سکور اوپر جانے کا مقصد کرپشن میں کمی ہے 2010 سے 2017 تک رینکنگ میں اضافہ ہوا